ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوینیو آج ہم گرامر کے سلسلے کے لیکچر نمبر 35 میں ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اسیرٹیو سینٹنس کے تھرڈ پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے پیویس لیکچر میں ہم نے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کے ڈیفینیشنز کو دیکھا کہ ڈائریکٹ نریشن کا مطلب ہے کہ اگر کسی کی کہی یا لکھی ہوئی بات کو اگزیکٹ اسی کے الفاظ میں بیان کر دیا رہے تو یہ ڈائریکٹ سپیچ ہے لیکن اگر کسی کی کہی ہوئی بات کو اپنے الفاظ میں بیان کیا رہے تو وہ انڈائریکٹ نریشن ہے اور جو ڈائریکٹ سینٹنس ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ کوموں سے باہر ہوتا ہے اور دوسرا حصہ انورٹڈ کومہ کے اندر ہوتا ہے باہر والے حصے کو ریپورٹنگ سپیچ اور اندر والے حصے کو ریپورٹڈ سپیچ کہتے ہیں اور ڈائریکٹ کو انڈائریکٹ سپیچ میں چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے کومہ کو ختم کرنے کے لیے that کا استعمال کیا رہتا ہے اس کے بعد ریپورٹڈ سپیچ کے پروناؤن کو تبدیل کیا رہتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ریپورٹڈ سپیچ میں سبجیکٹ کے طور پر یعنی فائل کے طور پر فرسٹ پرسن ہو یعنی آئی وی ہو تو وہ ریپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوگا اور اگر سیکنڈ پرسن یعنی یوں ہو تو وہ ریپورٹنگ سپیچ کے اوبجیکٹ کے مطابق چینج ہوگا لیکن جب اس کی اوبجیکٹیو کیس سنٹنس کے اندر آئے گی یعنی ریپورٹڈ سپیچ کے اندر آئے گی تو وہ سبجیکٹیو کیس بن جائے گی اور اگر ریپورٹڈ سپیچ کے اندر سبجیکٹ کے طور پر تھرڈ پرسن ہو یعنی ہی شی اٹ یا دے ہو تو وہ چینج نہیں ہوگا یہ اس کے دو رولز ہم نے ڈسکس کیے تھے اس کی تبدیلی کو دیکھیں گے اگر تو سنٹنس کا جو ریپورٹنگ سپیچ ہے یعنی کومہ سے باہر والا حصہ ہے اس میں پریزن ٹینس یا فیوچر ٹینس آ رہا ہو تو کومہ کے اندر یعنی ریپورٹڈ سپیچ میں کوئی بھی ٹینس استعمال ہو سکتا ہے اس میں ٹینس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر ریپورٹنگ سپیچ میں یعنی کومہ سے باہر پاسٹ ٹینس استعمال ہو تو کومہ کے اندر یعنی ریپورٹڈ سپیچ میں بھی ہمیشہ پاسٹ ٹینس ہی استعمال ہوگا یعنی تین بیسک ٹینس ہیں پریزن ٹینس، پاسٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس لیکن اگر کومہ سے باہر یعنی ریپورٹنگ سپیچ میں پریزنٹ یا فیوچر ٹینس ہو تو اندر کوئی بھی ٹینس آ سکتا ہے یعنی اسے چینج کرنے کی ریپورٹڈ سپیچ میں ضرورت نہیں پیش آئے گی لیکن اگر کومہ سے باہر یعنی ریپورٹنگ سپیچ میں پاسٹ ٹینس ہو تو انورٹر کومہ کے اندر یعنی ریپورٹڈ سپیچ میں بھی ہمیشہ پاسٹ ٹینس ہی استعمال ہوگا صرف تین آپشنز ایسی ہیں کہ اگر یونیورسل ٹروت یعنی کوئی کائناتی حقیقت آ رہے کوئی سائنٹیفک سٹیٹمنٹ آ رہے یا کوئی پروورب یعنی محاورہ وغیرہ آ جائے تو تب تبدیلی نہیں ہوگی وہ کسی بھی ٹینس میں آ سکتے ہیں یہ موسٹلی پریزن ٹینس میں ہی استعمال ہوتے ہیں آج ہم اس رول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہے وہ کہتی ہے میں اپنے کمرے کی روزانہ صفائی کرتی ہوں اس کے بعد انورٹر کومہ کو ختم کرنے کے لیے ہم دیٹ استعمال کریں گے اس کے بعد آئی یعنی فرسٹ پرسن سنگولر ہے تو فرسٹ پرسن اکورڈنگ ٹو سبجیکٹ چینج ہوگا ریپورٹنگ سپیچ کا سبجیکٹ ہے شی تو یہاں پر بھی شی ہی استعمال ہوگا یہ پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس ہے اور پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس میں تھرڈ پرسن سے گدر کے ساتھ ورپ کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ کیا راتا ہے جو کہ ہم ٹینسیز والے لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں تو اس کا ہوگا اب جو کہ سنٹینس کا جو ریپورٹنگ سپیچ ہے یعنی کومہ سے باہر والا حصہ ہے اس میں پریزنٹ ٹینس آیا ہے اس لئے اندر کوئی بھی ٹینس آ سکتا ہے اندر یعنی کومہ کے اندر ریپورٹنگ سپیچ میں ٹینس کو چینج کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی نیکس سنٹینس ہے ہی ویل سے وہ کہے گا ای ڈو ناٹ نو مجھے علم نہیں ہے یا میں نہیں جانتا تو اس کا ہوگا ہی ویل سے یعنی وہ کہے گا اس کے بعد انورٹڈ کومہ کو ختم کرنے کیلئے دیٹ آئے گا اس کے بعد آئی ہے آئی یعنی فرسٹ پرسن ہے تو یہ اپنے سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوگا باہر سبجیکٹ ہے ہی تو اندر بھی ہی استعمال ہوگا ہی ویل سے دیٹ ہی اب آئی کے ساتھ دو آتا ہے لیکن ہی کے ساتھ دز استعمال ہوتا ہے کیونکہ ہم پریزنٹ انڈیفینٹ والے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں ہی ڈس ناٹ نو اب چونکہ اس سنٹینس میں ریپورٹنگ سپیچ میں یعنی کومہ سے باہر والے حصے میں فیوچر ٹینس استعمال ہوا ہے اس لیے کومہ کے اندر یعنی ریپورٹنگ سپیچ میں ٹینس کو چینج کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تو یہ سنٹینس ایز ایٹ آ جائے گا یعنی اس میں صرف اور صرف ہم انورٹڈ کومہ کو ختم کریں گے اور پرونان کو چینج کریں گے یعنی ہی ویل سے دیٹ ہی ڈس ناٹ نو نیکسٹ سنٹینس ہے آئی سیڈ میں نے کہا یعنی سبجک کے فوراً بات سیکن فارم ہے یعنی یہ پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس ہیں کیونکہ اب کومہ سے باہر یعنی ریپورٹنگ سپیچ میں پاسٹ ٹینس استعمال ہو رہا ہے اس لیے اندر بھی یعنی کومہ کے اندر ریپورٹڈ سپیچ میں بھی پاسٹ ٹینس ہی استعمال ہوگا سب سے پہلے تو ہم کومہ کو ختم کرنے کے لیے دیٹ استعمال کریں گے اس کے بعد وارٹر کیپس اٹس لیول اب یہ پریزنٹ ٹینس ہے لیکن اس کو ہم اس لیے تبدیل نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک سائنٹیفک سٹیٹمنٹ ہے یعنی ایک کائناتی حقیقت ہے یعنی ایک سائنسی بیان ہے یعنی یہ ایک یونیورسل ٹروت ہے یعنی ہر کوئی اس حقیقت کو مانتا ہے کہ پانی اپنی سطح ہم وار رکھتا ہے اس لیے ہم اس ٹینس کا چینج نہیں کریں گے حالانکہ باہر پاس ٹینس ہے اندر پریزن ٹینس ہے لیکن چونکہ یہ ایک سائنٹیفک سٹیٹمنٹ بھی ہے اور ایک یونیورسل ٹروت بھی ہے اس لیے ہم اس کو چینج نہیں کریں گے تو یہ ویسے ہی آ رہے گا یعنی آئی سیڈ وارٹر کیپس اٹس لیول تو اس کا انڈیریکٹ ہوگا آئی سیڈ دیٹ وارٹر کیپس اٹس لیول یہاں تک ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ پریزنٹ اور فیوچر اگر رپورٹڈ سپیچ میں آ جائیں یعنی کوماز سے باہر والے حصے میں آ جائیں تو کوماز کے اندر یعنی رپورٹڈ سپیچ میں ٹینس تبدیل نہیں ہوتا صرف اور صرف اگر پاس ٹینس آ جائے یعنی فیل ماضی آ جائے تو تب اندر بھی ٹینس چینج ہوگا لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سنٹینس نارمل ہونا چاہیے وہ کوئی پروورب نہ ہو سائنٹیفک سٹیٹمنٹ نہ ہو اور یونیورسل ٹروت نہ ہو اگر یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو تب ٹینس چینج نہیں ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاس ٹینس کو کیسے چینج کیا جاتا ہے یعنی اگر رپورٹنگ سپیچ میں پاس ٹینس ہے تو رپورٹڈ سپیچ میں پاس ٹینس ہی استعمال ہوگا وہ کس طرح سے چینج ہوگا یعنی اگر تو کوماز کے اندر یعنی رپورٹڈ سپیچ میں پریزنٹ انڈیفنیٹ ہے تو وہ پاس ٹینڈیفنیٹ ٹینس بن جائے گا یعنی اس کا مطلب ہے کہ فرسٹ فارم ہے اگر تو وہ سیکنڈ فارم بن جائے گی اور اگر پریزنٹ کنٹینیس ہے تو وہ پاسٹ کنٹینیس ٹینس بن جائے گا یعنی اگر اس جائمار ہے تو وہ وازور میں تبدیل ہو جائے گا اور اگر پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے تو وہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں تبدیل ہو جائے گا یعنی ہیو ہیز کی جگہ ہیڈ استعمال ہو جائے گا اور اگر پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیس ٹینس ہے تو وہ past perfect continuous بن جائے گا یعنی have has وہاں بھی head میں ہی تبدیل ہو جائے گا اب ہم اس رول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ she said اس نے کہا یعنی یہ subject اور اس کے بعد second form استعمال ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ past tense ہے اس کے بعد ہے I get up میں جاگتی ہوں early in the morning صبح صویرے اس نے کہا میں صبح صویرے جلدی اٹھ جاتی ہوں بیدار ہو جاتی ہوں اسے چینج کرنے کے لئے سب سے پہلے she said اس کے فوراں بعد ہم that استعمال کریں گے تاکہ inverted commas کو ختم کیا جا سکے اس کے بعد ہے I I چونکہ first person ہے first person اپنے reporting speech کے subject کے مطابق چینج ہوتا ہے reporting speech کا subject ہے she تو یہاں پر she استعمال ہوگا she said that she get چونکہ first form ہے یعنی present indefinite ہے تو اسے past indefinite میں جینج کر دیں گے یعنی first form کو second form میں جینج کر دیں گے get کی second form ہے got she got up early in the morning تو یہ ہوگا she said I get up early in the morning اس کا indirect ہوگا she said that she got up early in the morning next ہے they said انہوں نے کہا we are playing cricket ہم cricket کھیل رہی ہیں they said past indefinite tense ہے اس کے بعد inverted commas کو ختم کرنے کے لیے that آئے گا we چونکہ first person ہے یہ اپنے reporting speech کے subject کے according change ہوگا جو کہ ہے they تو یہاں پر بھی they استعمال ہوگا اور we کے ساتھ r استعمال ہو رہا ہے یعنی یہ present continuous tense ہے تو یہاں پر past continuous tense آ جائے گا یعنی is m r کی جگہ was were استعمال ہوگا they چونکہ plural noun اس لیے اس کے ساتھ were استعمال ہوگا they said that they were playing cricket یعنی they said we are playing cricket اس کا indirect ہوگا they said that they were playing cricket next ہے he said to me اس نے مجھے کہا you have passed the exams تم امتحان پاس کر چکے ہو یا تم نے امتحان پاس کر لیا ہے he said to me یہ past indefinite ہے تو اب inverted commas کے اندر یعنی reported speech میں بھی past tense ہی آئے گا he said to me commas کو ختم کرنے کے لیے that اس کے بعد ہے you you second person ہے second person اپنے reporting speech کے object کے according change ہوتا ہے object ہے me me کیونکہ objective case ہے یہاں پر اس کی subjective case آئے گی me کی subjective case ہے i یعنی that i had past the exams یعنی have has کو head میں تبدیل کر دیں گے یعنی present perfect tense past perfect tense میں change ہو رہے گا یعنی have has کی جگہ head آ جائے گا تو اس طرح سے یہ sentence اس طرح سے ہوگا he said to me you have past the exams تو اس کا indirect ہوگا he said to me that i had past the exams next ہے they said to us انہوں نے انہوں نے ہمیں کہا we have been living in lahore for ten years ہم دس سال سے lahore میں رہ رہے ہیں they said to us یہ past indefinite tense ہے اس کے بعد inverted کومas کو ختم کرنے کے لیے ہم that استعمال کریں گے اس کے بعد we یعنی first person ہے جو کہ اپنے reporting speech کے subject کوڑنگ چینج ہوتا ہے تو وہ ہے دے تو یہاں پر بھی دے آئے گا اس کے بعد have been یہ present perfect continuous ہے جو کہ past perfect continuous پہ چینج ہو جائے گا یعنی have has had میں تبدیل ہو جائے گا تو یہ اس طرح سے ہوگا they said to us that they had been living in laہور for ten years یعنی آج کے لیکچن میں ہم نے tenses کی چینج کو دیکھا ہے جس میں ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ریپورٹنگ سپیچ میں یعنی فکرے کے کومہ سے باہر والے حصے میں present یا future tense آئے تو اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی لیکن اگر past tense ہو تو اندر بھی past tense ہی آئے گا صرف اور صرف اگر scientific statement universal truth یا proverb ہو تو تب اندر ہم tense کو تبدیل نہیں کریں گے اور اگر باہر past tense ہے تو اندر کس طرح سے ہم change کریں گے present indefinite کو past indefinite میں کر دیں گے present continuous کو past continuous میں کر دیں گے present perfect tense past perfect tense بن جائے گا اور present perfect continuous past perfect continuous tense بن جائے گا یعنی ہر برانچ سیم رہے گی لیکن اس کا basic tense present کی بجائے past بن جائے گا اور اگر ہم اسے سادہ الفاظ میں کہیں تو first form second form میں تبدیل ہو جائے گی is amr was war میں تبدیل ہو جائے گا اور have اور has جو ہے یہ head میں تبدیل ہو جائے گا یہ صرف تین طرح کی تبدیلی ہے کیونکہ آج ہم نے ڈسکس کی ہے یعنی first form second form میں is amr was war میں یعنی یہ b کی first form ہے is amr یہ اسی کی second form یعنی was war بن جائے گی اور have has head میں تبدیل ہو جائے گا یہاں پر آج کا لیکچر ختم ہوا next لیکچر میں یعنی intellectuals avenue پر grammar یا direct and indirect کی playlist کو visit کریں جس کا link description box میں موجود ہے thank you for attending this lecture